ہمیں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حضرت صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی ہے علمہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں سور مجادلہ کے تحت واقعہ لکھا کہ ایک موقع پر ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ بیٹا غزوِ بدر کا جب موقع تھا اس موقع میں میں تمہیں تلاش کر رہا تھا بیٹا اپنے والد سے کہہ رہا تھا کہ غزوِ بدر کے موقع پر جب آمنہ سامنا ہوا تمہیں چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا لیکن میں نے والد سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیا ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا اگر تم اس موقع پر میرے مقابلے میں آ جاتے اور میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا قتل کر دیتا بیٹا عبد الرحمن ابو بکر سے پوچھتا ہے کیوں ابباجان کہا اس لیے کہ اس وقت تم محمد کے دشمن بن کر آئے تھے دین اسلام کے مقابلے میں آئے تھے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا یہ اس امت کا سب سے بڑا شفیق انسان ہے جس میں شفقت کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھر دی تھی لیکن حضور سے محبت عقیدت کا تعلق رشتہ اتنا قوی ہے فرمانے لگے بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا قتل کر دیتا یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور پہاڑ پہ چڑھنے لگے یہ بہت بلندی پر واقع ہے اس پہ چڑھنا بہت دشوار ہے غار حیرہ میں تو انسان چڑھ جاتا ہے لیکن غار سور میں چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ نوکیل پتھر ہیں اور بلکل اونچہ اور تقریبا سیدھا پہاڑ ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی جگہ پاؤں رکھو کوئی نوکیلہ پتھر آپ کے پاؤں میں لگ جائے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے آپ میرے کندے پر سوار ہوں میں آپ کو اٹھا کر اوپر چڑھوں گا چنانچہ ابو بکر صدیق بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے کندے پر سوار ہوئے اور صدیق اکبر نے پہاڑ کے نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کو اٹھا کر اوپر پہنچایا اس درجے کی محبت آج انسان خود نہیں چڑھ سکتا وہاں لیکن ابو بکر صدیق نے یہ پورا سفرتے کیا پھر محبت اتنی کہ جب غار میں پہنچتے ہیں حضور کو باہر کھڑے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرمائیے کہیں ایسا نہ ہو غار میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے میں پہلے غار کی صفائی کرتا ہوں ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوتے ہیں غار کی صفائی کر دیتے ہیں تمام سراخوں کو بند کر دیتے ہیں ایک سراخ باقی رہتا ہے ابو بکر صدیق حضور کو بلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کی حالت میں تھے صدیق اکبر کی ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور آرام کرنے لگے تمام سراخ بند تھے ایک سراخ باقی تھا اس پر ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی کہیں سے کوئی ناغ آیا اور آ کر ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ ڈس دیا لیکن صدیق کے اکبر حرکت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے برداشت کرتے لہے لیکن تکلیف کی شدت جب حد سے بڑھ گئی تو غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے فرمایا ابو بکر کیا ہوا کہا یا رسول اللہ کچھ نہ ہوا کہا کچھ تو ہوا ہے جب حضور نے پوچھا تو ابو بکر نے بتایا کسی چیز نے ڈسا ہے فرمایا بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایڑی پہ ڈسنے کے نشان تھے حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ دن پھر وفات کا دن کبھی میری ایڑی میں درد نہ ہوا صدیق اکبر کی محبت اس درجے کی ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس ابو بکر صدیق کی ران پہ رکھا تھا حضرت امیر شریعت مولنہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا اللہ نے صدیق اکبر کو یہ موقع دیا کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے رہو تین دن تک ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے صدیق اکبر کی محبت حضور سے اس درجے کی تھی حضرت ابو بکر صدیق حجرت کے سفر کا واقعہ سناتے ہیں صحیح بخاری میں ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں حجرت کے سفر میں جب ہم جا رہے تھے جاتے ہوئے ایک موقع پر انہوں نے چاہا کہ میں حضور کو تازہ دودھ پیش کروں تلاش کرنے لگے اب اس جنگل میں تازہ دودھ کہاں سے ملے دیکھا ایک چرواہاں بکریاں چرا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس گئے وہ صدیق اکبر اور حضور کو پہچانتا نہیں تھا فرمایا کیا تمہاری ان بکریوں میں دودھ ہیں کہا جی ہاں دودھ ہیں کہا تھوڑا سا ہمیں پیالے میں دے دو وہ دودھ نکالنے لگے تو ابو بکر نے کہا ویسے نہ نکالو پہلے ان تھنوں کو صاف کر دو ان تھنوں کو جھاڑ دو پھر دودھ نکالنا کیونکہ ابو بکر کی زندگی میں بھی نظافت تھی اور یہ نظافت آئی تھی تاجدار مدینہ کی صحبت سے تو جب پیالے میں دودھ نکالا لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جیسے حضور جاگے حضور کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ایک جملہ ہے فرماتے ہیں دودھ حضور نے پیا اور مجھے بڑی خوشی ہو گئی محبت اس درجے کی دودھ حضور پی رہے ہیں لیکن خوشی خود محسوس کر رہے ہیں فرمایا حضور نے دودھ پیا اور میرا دل خوش ہو گیا یہی ابو بکر ہے حجرت کا سفر ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آتے ہیں کبھی بائیں طرف کبھی پیچھے کبھی آگے حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا فرمایا یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی خیال آتا ہے کوئی دشمن دائیں جانب سے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں دائیں جانب آ جاتا ہوں پھر دل میں آتا ہے کوئی دشمن بائیں جانب سے نہ آئے تو اس طرف آتا ہوں پھر دل میں آتا ہے کوئی آگے سے آپ پر وار نہ کر دے تو آگے آ جاتا ہوں پھر دل میں خیال اٹھتا ہے پیچھے سے کوئی تیر نہ آئے تو پیچھے آ جاتا ہوں ہجرت کے اس سفر میں ابو بکر کی بے قراری اسی طرح تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے تو مجھے یہ زیادہ پسند تھا اپنے والد ابو قحافہ کے اسلام لانے سے ان سے پوچھا گیا آخر کیوں کہا اس لیے کہ اگر میرا والد ابو قحافہ اسلام لائے گا تو مجھے خوشی ہوگی اور حضور کا چچا ابو طالب اسلام لائے گا تو حضور کو خوشی ہوگی میں چاہتا ہوں حضور کو خوشی ہو حضور کا چچا ایمان لے کر آئے تاکہ حضور کو خوشی ہو مجھے اس چیز کی چاہت ہے اللہ نے ابو بکر صدیق کے چچا ابو بکر صدیق کے والد کو ایمان کی توفیق دی تھی فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لائے تھے لیکن ان کی چاہت تھی کہ اگر حضور کے چچا مسلمان ہو جائے تو حضور کی خوشی سے مجھے خوشی حاصل ہوگی یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے صرف انہیں ہی حضور سے محبت نہیں تھی ان کے پورے گھرانے کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کا سفر جب آغاز ہو رہا ہے تو حضور ابو بکر صدیق کے گھر سے گئے ہیں دو سواریوں پر بیٹھ کر غارے سور پہنچتے ہیں ابو بکر صدیق نے اپنے سارے گھرانے کے ڈیوٹی لگائی تھی خدمت کی اپنی چھوٹی بیٹی اسما سے کہا تھا بیٹی تم کھانا لے کر آنا تمہارے اوپر کوئی دشمن شک نہیں کریں گے اور اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تھا تم دن بر کی خبریں سننا مشرقین کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ دن بر کی خبریں ہمیں پہنچا دینا اور اپنے غلام عبداللہ ابن عریک سے کہا تھا تم بکریاں چراتے ہوئے وہاں آنا تاکہ قدموں کے نشانات بھی مٹ جائیں اور ہمیں تازہ دودھ فراہم کرنا ابو بکر کا سارا خاندان حضور کی خدمت میں لگا ہے آٹھ سال کی یہ بچی ہیں حضرت اسما ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ حضور حجرت کر کے چلے گئے اب اسے معلوم نہیں تھا کہ حضور اور ابو بکر کہاں ہیں تو یہ ابو جہل گھر آیا اور دستگدی حضرت اسما باہر نکلی حضرت اسما نے پوچھا کیسے آئے ہو کہا یہ بتاؤ حضور کہاں ہے تمہارا والد کہاں ہے حضرت اسما نے کہا یہ نہیں بتا سکتی ابو جہل ظالم نے اتنے زور سے تھپڑ مارا دائیں گال پہ تھپڑ لگا اور حضرت اسما نیچے گر گئی نیچے ایک پتھر نوکیلہ تھا جو ان کی پیشانی میں لگا اور خون بہنے لگ گیا پھر ابو جہل بدبخت نے بالوں سے پکڑ کر پھر کھڑا کیا کہا بتاؤ محمد کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے اسما نے فرمایا ابو جہل تو میرے جسم سے روح نکال سکتا ہے لیکن ابو بکر اور حضور کا پتہ نہیں بتا سکتی جسم سے روح نکال دے قتل کر دے لیکن یہ نہیں بتاؤں گی کہ محمد کہاں ہے یہ نہیں بتاؤں گی کہ ابو بکر کہاں یہ آٹھ سال کی بچی کے دل میں یہ محبت رسول ابو بکر نے ڈالی ہے آج تو ساٹھ سال ہو کر ہمارے دلوں میں حضور سے وہ عقیدت نہیں آتی جو آٹھ سال کی بچی کے دل میں ابو بکر صدیق نے ڈالی تھی تو میں عرض کر رہا تھا محبت رسول یہ سب سے بڑے صحابی ابو بکر ہیں کہ جن کی حضور سے ایسی محبت